اسلام علیکم ویوورز ڈراما سیریل کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سالار اب زہیب کو کال کرتا ہے اور وہ زہیب سے کہتا ہے کہ زہیب مجھے تم سے ملنا ہے تو زہیب کہتا ہے کہ کیوں آپ کو مجھ سے کیوں ملنا ہے ویسے بھی تایا آپ سے کہہ چکے ہیں کہ اب ہمارا آپ سے اور ستارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو سالار کہتا ہے دیکھو زہیب میں تم سے کوئی تعلق بڑھانے کے لئے تم سے نہیں ملنا چاہتا میں نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے میں تمہیں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں تم وہاں آ جاؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں یہ کہہ کر سالار فون بند کر دیتا ہے جس کے بعد زہیب کو اس بات کی پریشانی ہو جاتی ہے کہ کہیں سالار کوئی پتہ تو نہیں چل گیا کہ نکاح والے دن وہ سب میں نہیں کروایا تھا ورنہ کیا کام ہو سکتا ہے ان کو مجھ سے جس کے بعد زہیب سالار سے ملنے پہنچ جاتا ہے تو سالار اس سے دیکھ کر کہتا ہے کیسے ہو زہیب تو زہیب کہتا ہے کہ میری طبیعت کو چھوڑیں سیدھی بات کریں کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلنے بلایا ہے تو سالار کہتا ہے کیوں تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے اور مجھے تم سے کس بارے میں بات کرنی ہے تو سالار کی بات سن کر زہیب کنفیوز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو سالار کہتا ہے نہیں سمجھ تو تم بہت اچھے سے گئے ہو کہ میں نے تم سے کس بارے میں بات کرنی ہے اور تمہیں یہاں کیوں بلائے ہے لیکن چلو میں خود ہی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم نے جو میرے ساتھ کروایا تھا مجھے اس بارے میں سب معلوم ہو چکا ہے یہ سن کر زہر پریشان ہوتا ہے اور گھبرا کر سالار سے کہتا ہے کہ آپ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں ایسا کیوں کروں گا تو سالار کہتا ہے تو یہ تو میں نہیں جانتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا لیکن ساری بات کنفرم ہونے کے بعد میں تم سے یہاں بات کرنے آیا ہوں تو زہر کہتا ہے پلیز مجھے معاف کر دے مجھ سے غلطی ہوئی تو سالار کہتا ہے کہ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کس کے کہنے پر تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے زہر تو زہر کہتا ہے کہ کسی کے کہنے پر میں نے نہیں کیا میں خود نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی شادی میری بہن کے ساتھ ہو میرے روکنے کے باوجود وہ آپ سے ملتی رہی تو ہمارے عزت خراب ہو چکی تھی اسی لئے مجھے بہت خصہ تھا آپ پر اور اسی لئے میں نے وہ سب کروایا تھا لیکن مجھے معاف کر دے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں ایسا کچھ نہیں کروں گا تو سالار کہتا ہے زہر شکر کرو کہ تم ستارہ کے بھائی ہو ورنہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو یہاں میرے سامنے نہ بیٹھا ہوتا تم نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا اور اس پر اقین کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دینے کی بجائے تم نے باقی سب کی طرح اس پر الزام لگا دیئے لیکن جو بھی ہوا اسے بھول جاؤ اور اندر تم نے ایسا کچھ کیا تو دیکھو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا یہ کہہ کر سالار وہاں سے جلا جاتا ہے تو زہر بیٹھا وہی پر سوچتا رہ جاتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سالار جنیت سے بات کر رہا ہوتا ہے زہر کے بارے میں اور اس سے کہتا ہے کہ اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے اس بات کو یہاں ختم کر دو زہیب ستارہ کا بھائی اور میں اس کے ساتھ کچھ ایسا نہیں کر سکتا اگر موم ڈیڈ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو پتہ نہیں وہ ستارہ کے ساتھ کیسا بیہف کریں گے ستارہ کو باتیں سننی پڑیں گی جو میں بالکل بھی نہیں چاہتا ستارہ ان دونوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بھائی زہیب نے سب کچھ کروایا تھا تو ستارہ کو سالار کی بات پہرانی ہوتی ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی سالار کو اس کی کتنی فکر ہے اور ایک میں ہوں جب سے شادی ہوئی ہے تب سے اسے پریشان کر کے رکھا ہے اتنی باتیں سناتی ہوں سالار کو سالار مجھ سے محبت کرتا اور مجھے بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ میں سالار کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی اور اب مجھے بھی سالار کو بتا دینا چاہیے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں تو آپ سب کو کہہ لگتا ہے کہ ستارہ اور سالار کے رشتے پر سب ٹھیک ہو پائے گا یا نہیں اس کہانی میں کون سے نام ہو رہے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ جنل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ